اسلام علیکم جی آج ہم بات کریں گے ایکنی جو کہ ایک بہت ہی کامن پرابلم ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اس کا علاج کیا ہے اور اس سے کیسے کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے بچے بچیاں جیسے ہی سن بلوگر پیوبرٹی یا ٹین ایج میں قدم رکھتے ہیں تو ان کا چہرہ دانوں سے بھر جاتا ہے ان کی سکن آئلی ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ آئل پیڈیوس کرتی ہے اور چہرے کے مسام بند ہو جاتے ہیں اور یہ بچے جیسے سکول کالوجز میں یا فیملی فنکشنز میں جاتے ہیں تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا تو چہرہ دانوں سے بھر گیا اور اسپیشلی فیمیل بچیاں اگر ایک دانہ بھی نکل آئے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں پھر یہ لوگ گوگل یوٹیوب انٹرنیٹ کو آگے پیچھے فالو کرتے ہیں دھونٹے ہیں کہ کوئی ایسی کریمیں مل جائیں کہ جس میں کوئی جادو ہو اور جلد از جلد ان کے دانیں ٹھیک ہو جائیں اور اس جلدی میں یہ بہت سارے کام غلط کر لیتے ہیں مثلا ایسی کریمیں جن میں کارٹیکو سٹیروائیڈ ہوتا ہے یہ وہ یوز کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے دانیں وقتی طور پر تو بیٹھ جاتے ہیں مگر جیسے ان کریموں کو چھوڑتے ہیں تو ان کے سائیڈ فیکٹس نمودار ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ دانوں کی شکل میں آتے ہیں چہرے پہ جسم پہ اس کے علاوہ بچیوں میں چہرے پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں جلد ان کی پتلی ہو جاتی ہے چہرے پہ نسے نمودار ہو جاتی ہیں اور جیسے سورج کی روشنی میں جاتے ہیں تو چہرہ بہت زیادہ سرخ ہو جاتا ہے کیونکہ جتنی کارٹیکو سٹیروائیڈ کنٹیننگ کریمز ہیں یہ فوٹو سنسٹیوٹی کو بڑھا دیتی ہیں تو اس لئے میں بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے سکن کے ڈاکٹر سپیشلس سے ملنا ہے تاکہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں نمبر ٹو ان کی گزائی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں پہلے یہ لوگ سادے گزا کھا رہے ہوتے ہیں اور جیسے پیزا برگر جانک فوڈ کیچپس کولڈ رنگ چوکلیٹس فارمی مرگی کو زیادہ یوز کرنا شروع کرتے ہیں اس سے بھی آئل پروڈکشن بڑھ جاتی ہے پہلے کہا جاتا تھا کہ جو مرضی کھائیں ایکنی کو کوئی بھی گزا افیکٹ نہیں کرتی مگر اب یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں جب یہ کھاتے ہیں ایسی تو ان کی آئل پروڈکشن بڑھ جاتی ہے جس سے ان کے مسام بند ہو جاتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ یہ الیکٹرونک ڈیوائسز کا استعمال کمپیوٹر موبائل لیپ ٹاپ ایلیڈی سکرین جب یہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے ان کی سکن پہ ریز اور ہیٹ کی وجہ سے سکن میں آئل پروڈکشن بڑھ جاتی ہے جب سیبم زیادہ بنتا ہے تو مسام بند ہو جاتے ہیں اور ایکنی بڑھ جاتی ہے تو اس کا علاج کروانا بہت ضروری ہے میں اکثر بچے بچیوں کہتا ہوں کہ آپ نے سکن سپیشلس سے ملنا ہے آپ کی سویرٹی آف ڈیزیز وہ سیس کرے گا ہم اس کو مائلڈ موڈریٹ اور سویر میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں جو مائلڈ ایکنی ہوتی ہے اس میں دانے ہوتے ہیں اور وہ دانے سے لگانے والی عدویات سے جس میں کہ ٹاپیکل انٹی بائٹکس آتی ہیں ٹاپیکل ریٹینوائٹس ہیں ٹاپیکل انٹی سیپٹکس ہیں ان سے ٹھیک ہو جاتی ہیں اور موڈریٹ میں ہم ساتھ اورل انٹی بائٹکس دیتے ہیں جس میں کہ ڈاکسی سائیکلین ازیترومائسین ہیں اور اگر بہت سویر ہو تو ہم نے جلد جلد ایکنی کو ٹھیک کرنا ہے کیوں؟ کہ اگر اس کو نا ٹھیک کیا جائے تو پوسٹ ایکنی سکارنگ جو کہ پھر ساری زندگی ساتھ رہتی ہے اور بہت سارے ٹریٹمنٹ سکن لیزر ٹریٹمنٹ اور سارے فیزیکل ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ تو ملتا ہے مگر وہ بلکل جڑ سے ختم نہیں ہوتی سکن دوبارہ نارمل نہیں ہوتی اس لئے جیسے ہی جیسے یہ پرابلم ہو تو فوراں ڈاکٹر سے ملے اور ان کو علاج کروائیں سویر ڈیزیز کے لیے ہم اورل ریٹینوائٹ دیتے ہیں جس میں کہ اورل آئیسو ٹریٹینائن ہے اور یہ استعمال کرنے سے پہلے اگر میریٹ خاتون ہے تو ان کا پرگننسی ٹیسٹ مست ہے کیونکہ یہ ٹیراتوجینک ہے اور آنے والے بچوں کے لیے مزرس اثرات رکھتی ہے لہذا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ نے دوائی استعمال کرنی ہے اور اس ادویات کے استعمال سے پہلے ہم کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں جگر کے خون میں چربی کی مقدار کے تاکہ اس سے پتہ چل جائے کہ اگر ان کے نارمل فنکشن ہے تو ہم یہ دوائی شروع کروائیں گے اور دیورنگ ٹریٹمنٹ اور آفٹر ٹریٹمنٹ بھی ہم ان ٹیسٹوں کو ریپیٹ کرواتے ہیں تو میرا لوگوں کو یہی مشورہ ہے کہ یہ جب بھی ان کو پرابلم ہو انہوں نے سکین سپیشلس سے ملنا ہے اور آخر میں میں بتا رہا ہوں کہ کچھ ٹیپس ایسی کہ ایسی ٹیپس جس سے یہ ایکنی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے نمبر ون which is very important فیشل کلینزر over the counter بہت سارے آپ کو کلینزر مل جاتے ہیں مگر آپ نے دیکھنا ہے ایسا کلینزر جس میں کہ سیلی سیلیک ایسیڈ ہو اپنی روٹین بنائیں کہ مارننگ میں گھر سے نکلتے ہوئے فیشل کلینزر کریں اور واپسی پہ جب گھر آئیں کیونکہ ہماری انوائرمنٹ بہت زیادہ پولوٹیڈ ہوتی ہے بہت زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پورس جو ہوتے ہیں مسام ہوتے ہیں وہ بلوک ہو جاتے ہیں لہٰذا گھر جب واپس آئیں تو پورس کو کھولنے کے لیے کلینزر ضرور یوز کریں نمبر ٹو اپنی ڈائیٹ کو بیلنس ڈائیٹ رکھیں ڈائیٹ میں فروٹس ویجیٹیبل پانی کا استعمال زیادہ کریں تاکہ آپ کی باڈی کو سکن گلو کرنے کے لیے اورل انٹی آکسیڈنٹس ملیں اور اچھی ہائیڈریشن ملیں نمبر ٹھری آپ نے ایکسرسائز لازمی کرنی ہے آج کل ہمارا بیزی شیڈیول ہے کوئی بندہ کالیج جا رہا ہے کوئی سکول جا رہا ہے کوئی پڑھائی کر رہا ہے کوئی آفس جا رہا ہے تو ایکسرسائز کو تو ہم بالکل ٹائم نہیں دیں ہمارا بس ٹائم نہیں کہ ہم جم جوائن کریں یا کوئی سویمنگ کریں یا رائیڈنگ کریں یا کچھ بھی کریں اس کے لیے میں سب سے امپورٹنٹ جو ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ ووک کو اپنا شیڈیول بنائیں آپ ڈیلی بیسیس پہ نہیں کر سکتے آپ ہفتے میں دو یا تین دفعہ تیس سے چالیس منٹ ووک لازمی کریں یہ ساری باتیں تھی ایکنی کے متعلق اپنا خیال رکھئے گا شکریہ